بی ٹو سپلٹ بومبر دنیا کا ایک ایسا ایئرکرافٹ ہے جسے چاہ کر بھی کوئی نیزائل تباہ نہیں کر سکتا دیکھنے میں تو یہ جہاز ایک فوٹبال فیلٹ کے جتنا بڑا لگتا ہے لیکن بشمن کے ریڈار پر یہ صرف اور صرف ایک مکھی کے جتنا بڑا نظر آتا ہے چاہے دنیا کا کتنا بھی کمپلیکس ریڈار نیٹورک کیوں نہ ہو بی ٹو سپلٹ بومبر کے لیے اسے چکمہ دینا بائے ہاتھ کا کھیل ہے دو ارب ڈالر کی لاغت سے تیار کیا گیا یہ آج تک کا بنایا ہوا دنیا کا سب سے مہنگا ترین جہاز ہے دوسرے جیٹس کے مقابلے میں نہ صرف خاموش بلکہ یہ ہیٹ سیکنگ میرائل کے ساتھ ساتھ انفرا ریڈ گائیڈڈ میرائلز کو بھی آسانی سے دھوکہ دے سکتا ہے ایک ایسا جہاز جو چاہے تو دنیا کا نقشہ ہی بدل سکتا ہے اور سوچنے والی بات تو یہ ہے کہ آخر ایک ففٹی ٹو میٹر چورہ جہاز ریڈار پر ڈیڈا کیوں نہیں ہوتا اس میں آخر ایسی کون سی سائنس ہے جسے امریکہ پچھلے تھرٹی سیون ایئرز سے چھپا رہا ہے تو ناظرین اس بی ٹو بومبر کو بنانے کے پیچھے ایک ایسی کہانی ہے جس نے دنیا بھر میں امریکہ کا سر شرم سے چھکا دیا تھا 1st May 1960 پاکستان میں پشاور ایئر بیس سے امریکہ کا لوگ ہیٹ یو ٹو ایئرکرافٹ ٹیک آف کرتا ہے یہ سی آئی اے کے ایک سیکرٹ مشن پر سوویت یون کی جاسوسی کرنے جا رہا تھا یہ کوڑڈ وار کا دور تھا جب امریکہ اور سوویت یون ایک دوسرے کو اپنی ٹیکنولوجی کے سریعے نیچہ دکھانے کی کوشش کر رہے تھے امریکہ کو اس بات کا گھمن تھا کہ اس کا یو ٹو لوگ ہیٹ سپائی پلین 80,000 فٹ کی بلندی تک فلائی کر سکتا ہے اور اتنے ہائی ایلٹیچوٹ پر اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا یو ایس سمجھتا تھا کہ اتنوں اچھائی پر یو ایس ایس آر کا کوئی میزائل نہیں پہنچ پائے پر جیسے ہی یہ جہاں سوویت یون کی چائرٹری میں گھسا تو اس کے رڈان نے فوراں اسے ڈیٹیک کر لیا پہلے تو انہوں نے کئی فائٹر جٹس پیجے اور کئی میزائلز لانچ کیے لیکن واقعی اتنوں اچھائی پر ہٹ کرنا ان کے بس میں نہیں تھا لیکن پھر سویت یون کی میلٹری نے اپنے ایس سیونٹی فائف ڈیبینہ میزائل کو پلین پر لک کر کے فائر کر دیا اس میزائل کے بارے میں تو امریکہ کو بھی پتا تھا لیکن ان کا خیال تھا کہ سویت یون کا ایس سیونٹی فائف میزائل بھی اتنوں اچھائی تک نہیں پہنچ سکے گا پر اس کے بعد جو ہوا وہ امریکہ کے وہموں گمان نے بھی نہیں تھا ایس سیونٹی فائف نے اسی ہزار فٹ کی بلندی پر اڑتے ہوئے جو ٹرو لوگ ہیٹ کو انتہائی پرفیکشن کے ساتھ ہٹ کیا پلین وہاں کے یکر ٹیلنگ برک نام کے شہر پر گرا اور پائلٹ نے خود کو ایجیک کر لیا شروعات میں تو امریکہ نے کہا کہ یہ ناسا کا ایک ویدر ریسرچ کلین تھا لیکن جب سویت یونین نے کیپچر کیے گئے پائلٹ اور یو ٹو کا سرویرینس ایکویمنٹ دنیا کے سامنے رکھا تو امریکہ کی پوری دنیا میں بڑی بدنامی ہوئی اس فاقی نے دونوں ملکوں کو ٹھیک تھاک سابق دیا اس کے بعد رشیا یعنی سویت یونین نے اپنے ائر ڈیفینس سٹم پر کام کرنا شروع کر دیا اور امریکہ نے ایک ایسی ٹیکنالوجی پر جو ریڈار کے سامنے ریٹرلی انویزیبل ہو جائے اس وقت امریکہ کے پاس بی ففٹی ٹو بومبرز تھے لیکن اس فاقی کے بعد یہ بات کنفرم ہو گئی کہ رشین ٹریلٹی میں داخل ہونے سے پہلے ہی اسے گرا دیا جائے گا یعنی امریکہ چاہ کر بھی اپنی نیتلیر ویپنز رشیہ کے خلاف استعمال نہیں کر سکتا اور پھر 1976 تک یو ایسی آس آر نے ایسے سرفیس چوئر مزائز بنائے جو ہنڈیڈ کلومیٹر کی دیش تک بھی ائر کرافت کو گرا سکتے تھے جن میں ایس تھیری ہنڈیڈ بھی شامل تھے اس وقت یو ایس آس آر کا ائر ڈیفنس سسٹم اتنا سٹرونگ ہو گیا کہ امریکن ائر فورس کے ایک جنرل نے کہا کہ سویت یونین نے اپنا بی فیفٹی ٹو بومبر بیجنا ایسا ہی ہے جیسا مکھی کے چھتے پر پتھر ماننا یہی وہ وقت تھا جب امریکہ نے 1978 میں ایڈوانس ٹیکنالوجی بومبر یعنی ATB پروگرام لانچ کیا اس پروگرام کا مقصد ایک ایسا بومبر پر دن بنانا تھا جو سویت یونین کی ٹیلی ٹی میں جائے اور ان کے ریڈارز کے سامنے بوم گرائے اور بینہ نوٹس ہوئے وہاں سے نکل جائے امریکہ کی یہ تمام ریکوائیمنٹس پوری کری بی ٹو بومبر ائرکرافٹ نے جس کی پہلی فلائٹ 1989 میں ہوئی لیکن دنیا کو یہ 1997 میں دکھایا گیا بی ٹو ائرکرافٹ کی سب سے وڑی خاصیت اس کی ریڈار سے بچنے کی صلاحیت ہے اس ائرکرافٹ کا ایک ایک کونہ ایسے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ جب ریڈار کے سگنلز اس پر پڑتے ہیں تو واپس ریڈار تک نہیں پہنچ پاتے یعنی ان سگنلز کی ڈائریکشن بدل جاتی ہے اور اسی وجہ سے اس کے ڈیزائن میں صرف اور صرف ونگز ہیں نہ فیل گلاج موجود ہے اور نہ ہی ٹیل نورمل ائرکرافٹ میں لگی یہ ورٹیکل ٹیل فن بڑی آسانی سے ریڈار میں ریڈیکٹ ہو جاتی ہے ائر ڈیفن سسٹم میں لگے ہوئے ریڈار کا ایک بہت بڑا نیٹورک آپس میں کنیکٹ ہوتا ہے اور یہ ریڈار اسمان میں ہر طرف ایسے سگنلز پیشتے ہیں کہ کوئی ایک کونہ بھی انڈیٹیکٹڈ نہ رہ جائیں یہ سگنلز نورملی پلین کی بڑی سے ریفلیکٹ ہو کر واپس ریڈار کی طرف جاتے ہیں اور ایسے اس کی موجودکی ریڈار میں ریکارڈ ہو جاتی ہے خاص کر ٹیل فن کو بچانا ناممکن ہوتا ہے کیونکہ یہ سائٹ سے دیکھنے پر ریڈار کے لیے ایک میرر کا کام کرتی ہے لیکن بیٹو بومبر کی بوڈی ایسی ڈیزائن کی گئی ہے کہ اگر کہیں سے بھی ریڈار کا سگنل آئے تو وہ اس سے ٹکرانے کے بعد واپس ریڈار پر نہیں جائے گا اور اسی وجہ سے اس میں ٹیل رکھی ہی نہیں گئی اس کا زگزگ ڈیزائن سگنلز کو پلکل اپوزٹ ڈائریکشن میں ڈیفلیک کر دیتا ہے بیٹو بومبر کی کامیابی کے پیچھے اس کا صرف ڈیزائن ہی نہیں بلکہ ایک ایسی کوٹنگ بھی ہے جو ہنڈیڈ پرسنڈ ریڈار کے سگنلز کو اپنے اندر ایوارڈ کر لیتی ہیں یو ایس نے ایک ایسی سیکریٹ کوٹنگ منائی ہے جس کی ڈیز ابھی تھک دنیا سے چھپی ہوئے ہیں اور اسی کوٹنگ کی وجہ سے بیٹو بومبر ریڈار پر ہنڈیڈ پرسنڈ انویزیبل ہو جاتا ہے اس کا ریڈار ٹرانسٹیکشن حیرت انگیز طور پر صرف 0.0001 سکوائر ایمٹر ہے یعنی اسے ڈیڈیک کرنے کا مطلب ہے آسمان میں کسی مکھی کو ڈیڈیک کرنا کمپیر کیا جائے تو ریڈار پر بی فیفٹی ٹو بومبر تو بیٹون فیلیٹ کے جتنا نظر آتا ہے ایف فیفٹین ایک چھوٹے کملے کے جتنا نظر آتا ہے کلے ایف سیونٹین ایک سنگل بیٹ کے جتنا اور ریفال ایک بڑے درکے کے جتنا نظر آتا ہے یعنی بی ٹو بومبر ان سب سے تس کنا بڑا ہونے کے باوجود ڈار پر صرف اور صرف ایک مکھی کے جتنا دکھتا ہے ایوییشن سیکیورٹی کی دنیا میں اس ٹیکنالوجی کو سٹیلت کہا جاتا ہے اور اس کی بنیاد بی ٹو بومبر سے ہی رکھی گئی بی ٹو بومبر میں صرف دشمن کے ریڈار سے بچنے کی ہی کابلیت ہی نہیں بلکہ اس کا لو ہیٹ سیننیچر انفراریڈ اور ہیٹ سیکنگ میزائل کو بھی چکمہ دے سکتا ہے نارمالی ایئر ڈیفرینس سسٹم کے اندر انفراریڈ سرویلین سسٹم بھی ہوتے ہیں یہ سسٹم جیٹ کے پیچھے سے نکلنے والی ہیٹ کو ڈیڈیک کر کر کنفرم کرتے ہیں اور پھر مسائل سسٹم اسی ہیٹ سیننیچر پر لک کیا جاتا ہے لیکن بی ٹو بومبر کے انجن اس کی بوڈی کے اندر چھپائے گئے ہیں ایٹ انجن میں کمبشن ہونے کے بعد کرمائش ڈائریکلی باہر نہیں نکلتی بلکہ پہلے اسے باہر کی تھنڈی ہوا کے ساتھ مکس کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے بی ٹو بومبر اپنے پیچھے کوئی ہیٹ سیننیچر نہیں چھوڑتا اور یہی چیز بی ٹو بومبر کو دنیا کا سب سے کم ہیٹ سیننیچر چھوڑنے والا ایرگراف بناتی ہے یہ ایسا ہی ہے کہ اگر ایک F-16Z انفراریڈ سلویلین سسٹم میں سو کلومیٹر دور سے ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے تو وہی بی ٹو بومبر جب تک دس کلومیٹر کی دنچویں نہیں آئے گا ڈیٹیکٹ نہیں ہو پائے گا لیکن یہ کبھی اتنا نیچے اٹھتا ہی نہیں کہ انفراریڈ ڈیڈار پر ڈیٹیکٹ ہو سکے بی ٹو بومبر احرد انگیز طور پر پندرہ ہزار میٹر کیا پیچ پچاس ہزار فیڈ کی بلندی پر انہیں کی قابلیت دکھتا ہے اتنے اچھائی پر انہیں کی وجہ سے یہ نہ صرف انفراریڈ ڈیڈار سے بچ سکتا ہے پلکہ اوپر ایڈموسفیر پتلا ہونے کے ایک باعث جہاز پر ڈیڈیکٹ کم پڑتا ہے اور فیول ایویشنسی بہتر ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ اور زیادہ دسٹنس ٹیول کر سکتا ہے اپنے فل ٹینگ میں بی ٹو بومبر گیارہ ہزار کلومیٹرز تک کر ڈسٹنس کور کر سکتا ہے اب آپ کو یہاں لگ رہا ہوگا کہ اس کا ریڈار اور انفراریڈ سرویلن سسٹم پر نظر نہ آنا شاید یہی اس کی خاص بات ہے لیکن ایسا نہیں ہے بی ٹو بومبر کو اصل اسچیلٹ بومبر بناتا ہے اس کا ای سی ایم یعنی الیکٹرونک کاؤنٹر میجرز بی ٹو کے اندر ہائی ٹیک ای سی ایم سسٹم لگے ہوئے ہیں جو پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ دشمن کی ریڈار کی کیا فریکنسی ہے پھر اسی فریکنسی پر چھوٹے سگنلز سوچتے ہیں جس سے ریڈار پر بی ٹو کی غلط لوکیشن شو ہوتی ہے یا پھر بیس الگ الگ لوکیشن پر بی ٹو بومبر ناظر آنے لگتا ہے جبکہ اصل میں تو وہ صرف ایک جگہ ہی ہوتا ہے یہ سسٹم ریڈار کے سگنلز کو ریکارڈ کرتا ہے اور اسے موڈیفائی کر کر واپس بھیج دیتا ہے ریڈار کو لگتا ہے کہ یہ سگنل جنون ہے مگر اصل میں وہ چھوٹ ہوتا ہے سب سے مزید کی بات یہ ای سی ایم صرف اسی ریڈار کو غلط سگنل بھیجتا ہے جسے اس نے ڈیڈیک کیا ہو تاکہ دشمن کو لگے کہ شاید ریڈار میں کوئی نوائس یا ایرر آیا ہے اگر تمام ہی ریڈار میں غلط سگنل بھیجے جائیں گے تو دشمن کو شک ہو سکتا ہے بی ٹو بمبر کی بوڈی میں زیادہ تر کاربن گریفائیڈ کمپوزیٹ مٹیویل کا استعمال ہوا ہے اس جہاز کو ٹکروں میں بنایا گیا اور پھر اس طرح چھوڑا گیا کہ جیسے ایک سویس وچ میکر ہل پرزے کو پوری پرفیکشن کے ساتھ چھوڑتا ہے اب آتے ہیں اس کے پیل لوٹ پر یہ حرانکن طور پر اٹھارہ ہزار کیجی کا بارودی مواد اٹھا سکتا ہے یعنی قریب پندرہ گاڑیوں کا لوٹ یہ اپنی بیلی کے اندر اسٹی جی ڈیمز چھپا سکتا ہے جو کہ جی پی ایس گارڈڈ بومز ہوتے ہیں سولہ بی ایٹی تھی نکلیر بومز اور سولہ اے جی ایم ون ففٹی ایٹ جیسم سمزائل جو کہ اسٹیلٹ کروز مزائل ہوتے ہیں یہ بومز بی ٹو کی انٹرنل بے کے اندر فٹ کیے جاتے ہیں اور دروازہ بند ہو جاتا ہے تاکہ فلائٹ کے دوران اسٹیلٹ برقرار رہے رینچ ہی بات کی جائے تو یہ امریکہ سے رشیہ جا کر واپس آ سکتا ہے اور اگر ہوا میں ریفیلنگ کی جائے تو بی ٹو بومبر دنیا کے کسی مکونے میں جا سکتا ہے اوانستان مول کے دوران بی ٹو بومبر نے یو ایسے میں مزوری ائر بیس سے ٹیک آف کیا نو ہزار پاس سو کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کر کے اوانستان نے بومگ کرائے اور بینہ لینڈ کیے واپس چلا گیا اس دوران بیچ میں صرف ایک مرتبہ ائر ریفلنگ کی روگت پڑی اس پورے مشن میں بی ٹو بومبر لگتار 45 گھنٹے تک فلائے کرتا رہا اور کسی ایک بھی ریڈار پر یہ نمودار نہیں ہو سکا اس کے بعد 1999 میں آپریشن آلائٹ فورس میں بھی اسے سربیا میں بومبنگز کے لیے استعمال کیا گیا 2003 کے اندر آپریشن ایراک فلڈم اور 2011 کے اندر آپریشن اوڈیسی ڈان میں بھی بی ٹو ائرکرافٹ نے لیبیا میں بومبنگز کری اور ابھی حال ہی میں بی ٹو بومبر نے ایران کی نیوٹلے فیسلیٹیز پر بومبارٹمنٹ کری جس میں بنکر بسٹر بوم کا استعمال کیا گیا اور بی ٹو ائرکرافٹ بری ہی کامیابی کے ساتھ واپس لوٹ آیا جس میں اس نے کئی ہزار کلومیٹرز کا سفر تیر کیا اور راستے میں اس کی ریففیڈنگ بھی کری گئی بی ٹو سپلڈ بومبر کسی بھی موسم میں اور کسی بھی کنڈیشن میں فلائے کر سکتا ہے بے شک گی پی ایس چیٹلائز ہی کیوں نہ تابع ہو جائے اپنے بیک اپ سسٹمز کو استعمال کرتے ہوئے یہ اسٹارز کو دیکھتے ہوئے بھی خود اڑتا رہتا ہے اس میں لگے ہائر ٹیک سنار کیمراز بی ٹو بومبر کو دنیا کا سب سے بڑا آپسٹیکل آوائیڈنس پلین بناتے ہیں یہ اپنے آپ ٹیڈین کو ایڈنٹیفائی کر کے اس کے حساب سے فلائے کرتا رہتا ہے اب کیونکہ یہ ایک بہت بڑا ونگ ہے اور اس میں کوئی تیل، ویڈر اور ایڈیویٹر موجود نہیں ہے تو اس کی سٹیبلیٹی اکنی پرفیٹ نہیں ہے کہ پائلٹ اسے بینہ کمپیٹر کی مدد کے اوڑا سکے اس میں لگا ہے دنیا کا سف سے کمپلیکس کمپیٹر سسٹم جو ہر وقت اس کی رول اور پر چوبمنٹ کو ایڈجس کر رہا ہوتا ہے پائلٹ صرف کمپیٹر کو کماند دیتا ہے کہ ٹرن کرنا ہے اس کے بعد کمپیٹر خود ہی جہاز کو پائلٹ کی ضرورت کے مطابق ٹرن کرتا ہے اب ظاہر ہے اتنا ایڈوانس اور دنیا کا سف سے سیکیور پلین کافی مہنگا بھی ہوگا آج تک صرف اور صرف 21 بیٹو بومبرز ہی تیار کیے گئے ہیں اور صرف ایک جہاز دو ارب ڈالر کی لاغت سے تیار کیا گیا ہے یعنی کافی کنٹیز کی جیڈی پی بیٹو بومبر کی لاغت سے کم ہے یہ سارے جہاز امریکہ کے پاس ہیں اور ابھی تک امریکہ کا یہ ٹیکنالوجی بیشنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے اس کے علاوہ فیل کی بھوٹ ایسی کہ صرف اور صرف ایک گھنٹے میں یہ ڈیل لاکھ ڈالر کا فیل پی جاتا ہے وہیں ایک نارمل کمرشل جیٹ ایک گھنٹے میں دس ہزار ڈالر کا فیل پی جاتا ہے بیٹو بومبر کی مینٹیننس بھی کسی ایک عام جہاز سے بہت کم ہے ہر فلائٹ کے بعد پورے جہاز کو سوفٹ واش کیا جاتا ہے اور اس پر دوبارہ سے سیکریٹ اسٹیلٹ کوٹنگ کی جاتی ہے پوری بوڈی کے ہر کونے کا چیک اپ ہوتا ہے کہ کہیں کچھ چھوٹا سا بھی سراغ اور ڈینٹ تو نہیں ہے کیونکہ اگر اس کی بوڈی میں ایک مچھر چتنا ہمیں ڈینٹ پڑ گیا تو یہ اپنی اسٹیلٹ برقرار رکھنے کی قابلیت کھو سکتا ہے امید ہے کہ یہ ویڈی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی ہمیں سپورٹ کرتے ہوئے چینل کو سبسکر کر لیجے اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار دینا نہ بھولیے گا دینکس فور وچن دس ویڈیو اور سی یو ان دا نیکس ویڈیو